دیر سٹوڈنس اسلام علیکم پریزنٹ ٹنس میں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹنس کے بعد آج ہم پریزنٹ کانٹینیوز ٹنس جو ہے وہ دیکھیں گے جسے ہم اردو میں فیل حال جاری کہتے ہیں تعریف کے مطابق کسی بھی کام کا موجودہ زمانے میں جاری رہنا فیل حال جاری کہلاتا ہے پہچان اس کی پہچان کے کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سنٹنس جو ہے پریزنٹ کانٹینیوز کا ہے تو اس میں اردو فکرات کے آخر پر رہا ہے رہی ہے رہے ہیں رہی ہیں رہا ہوں یہ الفاظ لگے ہوتے ہیں جبکہ پاس کانٹینیوز میں آپ نے دیکھا کہ رہا رہے رہی کے بعد تھا تھے تھی اور تھی یہ الفاظ ہوتے ہیں اور پریزنٹ کانٹینیوز میں رہا رہے رہی اس کے بعد کیا الفاظ آتے ہیں ہیں یا ہوں یا ہے مثال میں دیکھیں اشرف سکول جا رہا ہے میں سبق یاد کر رہا ہوں سادیا مضمون لکھ رہی ہے طلبہ امتحان دے رہے ہیں ان تمام جملوں کے آخر پر آپ دیکھیں کہ رہا رہے رہی کے بعد ہے یا ہیں یا ہوں یہ الفاظ جو ہیں استعمال ہوئے ہیں اب اس کا قائدہ کہ ہم اردو سنٹینسز کو انگلش میں کس طرح کنورٹ کریں گے تو سادہ جملوں میں جمع فائل جمع فائل سے مراد جو ہے کہ وہ دے یو وی بوائیس یہ جو جمع کے سیرے ہیں اس کے بعد ہم معاون فیل آر استعمال کرتے ہیں جسے ہم اوزلری ورپ کہتے ہیں جبکہ واحد فائل کے بعد اس ہلپنگ ورپ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور آئی کے لیے اے آئی ایم ایم یہ معاون فیل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد معاون فیل کے بعد ورپ کی چوتھی فارم یعنی ورپ کی پہلی فارم کے آخر پر آئی این جی کا اضافہ کر کے ورپ کی فورس فارم جو ہے وہ لکھی جاتی ہے اور اس کے بعد مفور لگانے لگایا جاتا ہے مفور لگانے کے بعد فورس ٹاپ لگاتے فکرہ مکمل کیا ہے جملے میں فکرے کی فارمیشن کیا ہوگی ورپ سے دیکھیں سب سے پہلے سبجیکٹ اس کے بعد آپ کا ایکزلری ورپ جو ہے وہ سبجیکٹ کی مناسبت سے ایز آئے گا یا ایم یا آر اس کے بعد ورپ کی فورس فارم اور لاسٹ پر ابجیکٹ مثال میں دیکھیں طلبہ انتہان دے رہے ہیں اس میں سبجیکٹ جو ہے وہ پلورل ہے سٹوڈنٹس تو اس کے لئے ہلپنگ ورپ کیا آئے گا آر سٹوڈنٹس آر ٹیکنگ دی اگزامینیشن اس میں سٹوڈنٹ جو ہے آپ کا سبجیکٹ ہے آر ایکزلری ورپ جیسے آپ معاون فیل کہتے ہیں اور اس کے بعد ورپ کی فورس فارم پھر آرٹیکل بی اور آخر پہ آپ کا ابجیکٹ ایگزامینیشن لگا کے ہم نے فل سٹوڈنٹس آر لگا ہے دوسرے جملے میں دیکھیں احمد امتحان دے رہا ہے اس میں آپ کا سبجیکٹ جو ہے وہ سنگلر ہے احمد تو اس کے لئے آر اگزلری ورپ کیا استعمال ہوا ایز یہ ایز جو ہے ہم نے آر اگزلری ورپ یہاں استعمال کیا اور آگے ہے منفی جملے منفی جملوں میں ہم کیا کریں گے منفی جملوں میں فائل کی مناسبت سے فائل کے بعد معاون فیل آر اگزلری ورپ کے بعد نوٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے یعنی سب سے پہلے سبجیکٹ اس کے بعد آپ کا آر اگزلری ورپ اور اس کے بعد آپ کا نوٹ یہ استعمال کیا جاتا ہے فکرے میں دیکھیں سادہ جملوں میں طلبہ امتحان نہیں دے رہے ہیں اس میں نہیں یہ نیگٹیف سنٹنس شو کر ہے تو ہم نے کیا کیا ہے سٹوڈنٹس آر نوٹ ٹیکنگ دی اگزام سٹوڈنٹ سبجیکٹ ہے اس کے بعد جمع سی گئے اس کے لئے ہم نے موہن فیل آر استعمال کیا اور اس کے بعد موہن فیل کے بعد نوٹ لگا کر اس کے بعد ہم نے ورپ کی فورس فارم لگائی آگے آپ کا آرٹیکل دی اور لاسٹ پہ آپ کا اوڈجیکٹ اگزام اس طرح یہ آپ کا نیگٹیف سنٹنس جو ہے کیا بنا سٹوڈنٹس آر نوٹ ٹیکنگ دی اگزام اور اسی طرح اوپر دیکھیں احمد امتحان نہیں دے رہا ہے اس میں آپ کا سبجیکٹ سنگولر ہے تو لہذا اس کے لئے ہم نے آگزری ورپ کیا اسعمال کیا اس احمد اس نوٹ ٹیکنگ دی اگزام اور تھرڈ میں دیکھیں میں امتحان نہیں دے رہا ہوں اس میں آپ کا سبجیکٹ کیا ہے آئی تو آئی کے لئے آگزری ورپ اب ہم کیا اسعمال کرتے ہیں ام تو سنٹنس کیا ہوا ام نوٹ ٹیکنگ دی اگزامینیشن بیٹا منفی جملوں کے بعد اب ہم نیکسٹ انٹریکٹیف سنٹنسز سوالیہ جملے کریں گے سوالیہ جملوں میں دیکھیں سوالیہ جملوں میں آگزری ورپ یعنی معاون فعل آپ کا is آر ام یہ آپ کے آگزری ورپ یہ معاون فعل ہے اسے ہم فکرے کی شروع میں لے آئیں گے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا سبجیکٹ کیا ہے اگر آئی ہے تو اس کے لئے شروع میں ایم آ جائے گا اگر یو دے وی جمع سیگا ہے تو اس کے لئے آر آ جائے گا اگر سنگلر سبجیکٹ ہے ہی شیٹ یا کوئی وہ آئے اگر وغیرہ تو اس کے لئے شروع میں ایز آ جائے گا یہ اس کے بعد ایز ایم آر کے بعد اگزری ورپ لگانے کے بعد ہم سبجیکٹ لگائیں گے باقی آپ کا سنٹنس سمپل سنٹنس کی طرح لکھا جائے گا لیکن ایک بات آپ نے بیٹا غور کرنی ہے اس میں کہ سوالیہ جملوں میں سبجیکٹ کے بعد آپ نے دوبارہ آگزری ورپ جو ہے ایز ایم آر استعمال نہیں کرنا فکرہ دیکھیں مثال میں کیا طلبہ انتحان دے رہے ہیں طلبہ جمع سیگا ہے تو اس کے لئے ہیلپنگ ورپ کیا آیا آر وہ ہم نے شروع میں لگایا اس کے بعد آپ کا سبجیکٹ سبجیکٹ کے بعد ورپ کی فور فارم اس کے بعد آرٹیکل دی اور لاسٹ بھی ایکزام تو سنٹنس کیا بنا آر سٹوڈنٹس ٹیکنگ دی ایکزام اب اگر اگر سنٹنس ہے اس احمد ٹیکنگ دی ایکزام کیا احمد انتحان دے رہا ہے اس میں آپ کا سبجیکٹ سنگلر ہے احمد تو اس کے لئے اگر ورپ کیا آیا ہے اس تو بیٹا آخر پہ ہم نے سوالیہ جملوں میں کوسٹن مارک لگایا اور اس طرح ہمارا یہ تمام جو سوالیہ جملے ہیں وہ مکمل ہوئے تو بیٹا آج کا جو لیکچر تھا وہ تھا ہمارا پریزنٹ کونٹینیوز یعنی اس میں کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی کام کا موجودہ زمانے میں جاری رہنا تو اس میں ہم نے اس میں اس کا سبجیکٹ اس کا اگرزیڈی ورپ اور اس کی ورپ کی فور فارم اور ابجیکٹ یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کینگ اور اس طرح ہم نے سادہ جملے اور منفی جملے اور انٹریگٹیو سینٹنس سوالیہ جملے وہ ہم نے مکمل کیے ان کی فارمیشن بھی دیکھی ان کی مثالیں بھی دیکھی تو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو ٹینس ہوگا وہ ہوگا پریزنٹ پرفیک ٹینس انشاءاللہ تھینکی